السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کسی پرگننٹ لیڈی کا حاملہ عورت کا آگ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اس کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں کیا وجہ ہوتی ہیں ہم آپ کی خدمت میں پرگننسی میں آگ اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس کی پانچ وجہ یا یوں کہہ لیجئے پانچ تعبیریں بیان کر رہی ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اپنے خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے پہلے ہی وجہ اگر کسی خاتون نے کسی ماں بہن بیٹی نے پرگننسی میں نیلے رنگ کی آگ دیکھی ہے یا نیلے رنگ کے آگ کے شولے دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس خاتون کی پرگننسی سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا یعنی وہ لڑکے کو جنم دے گی اور اگر کسی خاتون نے نیلے نہیں بلکہ سرخ ریڈ کلر کی آگ یا ریڈ کلر کے آگ کے شولے دیکھے ہیں تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی مادہ ہوگی تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی خاتون جو حمل سے ہو اگر وہ آگ دیکھے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو ولادت کے وقت پیش آنے والی مشکلوں سے سامنا پڑ سکتا ہے یعنی نورمل جتنی مشکلیں ڈیلیوری کے وقت عورت کو آتی ہیں اس خواب دیکھنے والی عورت کو اس سے زیادہ آ سکتی ہے اس لئے اگر کوئی پرنگننسی میں ہماری ماں بہن بیٹی آگ دیکھے تو اس خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ سے اپنی لئے عافیت کی دعا کرے صدقے کا احتمام کرے اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خوب اپنی لئے دعائیں کرے اور صدقات کا ضرور احتمام کرے تیسری وجہ حاملہ عورت کا آگ دیکھنا یہ ان مشکلوں کی بھی علامت ہوتا ہے کبھی کبھی جن سے وہ گزر رہی ہوتی ہے یعنی کبھی کبھی اگر کوئی پرنگننٹ عورت حاملہ عورت آگ دیکھے خواب میں تو یہ ان مشکلوں کی جانب اشارہ ہوتا ہے ان پریشانیوں کی جانب جن سے وہ گزر رہی ہے اگر کوئی پریگننٹ عورت خواب میں آگ دیکھے اور وہ کسی پریشانی اور مشکل سے گزر رہی ہو تو اسی کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اس لئے اس کو اپنے اس خواب کے شر سے بچنے کیلئے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے چوتھا خواب ہے حاملہ عورت کا آگ دیکھنا اور اس کے اندر یا اس کے آس پاس آگ دیکھنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نافرمانی ہے اس سے اللہ کی کسی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے یا اس کے آس پاس میں برائیاں وہ ہوتے ہیں بہت گناہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آس پاس میں غور کرے اگر برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس کے آس پاس میں زیادہ ہو رہی ہیں یا اس سے اللہ کی نافرمانیوں کا صدور زیادہ ہو رہا ہے تو وہ توبہ استغفار کرے یہ بھی اچھا نہیں ہے خواب ایک حاملہ اور پریگننٹ لیڈی کے لئے پانچوہ خواب ہیں حاملہ پانچ بھی وجہ کہہ سکتے ہیں حاملہ عورت کا آگ دیکھنا کبھی کبھی اس بات کی بھی دلیل ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مشکلوں سے لڑنے کی طاقت اور قوت موجود ہے وہ حالات سے گھبراتی نہیں ہیں پریشانیوں سے گھبراتی نہیں ہیں بلکہ آگ کا نظر آنا اس کے اندر حمت اور حوصلے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پریگننٹ لیڈی کے حاملہ عورت کے خواب میں آگ دیکھنے سے ریلیٹڈ پانچ اہم وجوہات بیان کی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیں اور اس میں جو پروسیز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا اس کو فولو کریں اصل میں خواب کی صحیح امانداری کے ساتھ تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے جن کو ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں اس کے بغیر خواب کی صحیح امانداری کے ساتھ اچھی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی اس لئے آپ اس پروسیز کو فولو کریں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ